بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ الحمد شریف پڑھ کے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگائے اقدس جہدیہ دروت و سلام پیش کرو حمد باری تعالیٰ بسم اللہ الرحمن 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 موسیقی اللہ دی ذات پاک نے انسانوں جو مقام عطا فرمایا ہے اماز اور ماز استعف فضل و کرم ہے ذات رب العالمین نے اپنی جمال اور اپنے جمال اور اپنے حسن نوں اور اپنی ذات نوں پہچاناں دے واسطے تخلیق کائنات فرمائی ہے نباتات، ہیوانات، جمادات، فرشتے، زمین، آسمان کائنات دی کوئی ایسی چیز نہیں جیڑی خدا دی ذات پاک دے پاک وجود دے دلیل نہیں لیکن ای تمام دلیلہ اور ای تمام علم جستے نال خدا دی ذات پاک نوں پہچاننا ہے اس دے واسطے فرشتیاں دی موجودگی دے پاوجود جسنوں اللہ دی ذات پاک نے اس کمینوں دور کرتے ہوں تخلیق سیدنا آدم علیہ السلام فرمائی اور او علم جو انبیاء علیہ السلام مخلوق دی طرف لے کے آئے او ایمان دے نور تو بعد او علم شروع ہو جاندہ ہے کہ جس وقت تو اس دا دل نور ایمان دے نال منور اندہ ہے تو اسنوں کائنات دے متعلی دا اور کائنات دے ویکھن دا اور اسنوں سوچن دا اور اسے فکر دے ہوتے ہو چیز سوار اندھی ہے تا پھر وہ طلب جڑی ہو بات دی جاندی ہے لیکن انسان دو چیزان دا مجموعہ ہے جسم دا رو دا جسم دا تعلق فانی اشیاء دے نال ہے جنوں خاشات نفسانی آگتے ہیں تو اے انہ چیزان دے نال خوش رہن دا ہے لیکن دل اور رو جڑا ہے او سوا اللہ دی ذات پاک دے طلب تو اس دی جس تجو اور اس دے ویسال تو بغیر اسنوں سکون حاصل نہیں رہن دا گویا کہ اس تی تخلیق دا مقصد انسان دی دا ہے اپنے محبوب حقیقی دا ویسال اور اس ویسال دے اندر جڑا واسطہ ہے وہ ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدسہ اگر کوئی انسان تصور کرے کہ میں اس منزل نوں تے کر لانگا پا لانگا توحید دے نال نہ توحید سمجھا سکتی نہ ویسال ہو سکتا ہے جس وقت تک کہ اس نوں مقام رسالت اور رسالت نوں نہ سمجھے گا تو اللہ پاک نے مختلف چیزوں دن آل انسان نوں آزم آیا ہے کہ جس وقت تیزدہ رجحان خاشات نفسانی دی طرف اندہ ہے تو اس نوں اللہ پاک نے بڑا ہی سجا کے حسن بڑا کے اس چیز نوں پیدا کیتا ہے دیکھو جڑی جڑی چیز تے بھی تُسی نظر مارو گے تو انہوں ہر چیز دے بیچے کا کشش نظر آوے گی مثلا اولاد ہے بیوی ہے بچے ہیں سونا چاندی ہے عزت و شورت ہے دوستان دے نال تعلقات ہیں تو انہا تمام چیزانوں اللہ دی ذات پاک مکان ہیں ریائشہ ہیں سکون ہیں باغات ہیں سیر دے واس دے مناظر ہیں تو اگر بناظر غور تُسی و سنو ویکھو گے تِہار شاہ نو ویکھن تو بعد انسان دیا جنیا آکھا نے انسان دا دل جڑا ہے وہ آگ دا ہے کہ میرا دل فلانی شاہ اگر حاصل ہوئے تو ان دے نال خوش ہو جاوے گا بیدام صاحب وارسی فرما دے نے اے اوئی رمے جرا عارفان و اللہ دی ذات پاک حضور دے وسیلہ جلیلہ دے نال اتھوئے علم آدھا ہے او فرما دے نے یہ گلشنِ ہستی بھی ایک دفترِ رنگی ہے اگر جرا موجود ہوندہ وجود جنیا چیزائیاں نے ہوندہ جڑا گلشنِ تِ پاک ہے ایک دفترِ رنگی ہے ایک حسین تِ رنگین کتاب ہے ہر گل کے ورک پر ایک تصویر نظر آئی اگر اس دی مثال ایک پھل دی ترہا ہے اور پھل دیاں پتیاں اندیاں نے فرما دے نے اس کتابِ کائناتا ہر خجد آئے وہ پھل دی ترہا چیزاں نے اور پھل دیاں پتیاں نے اور ہر گل کے ورک پر ایک تصویر نظر آئی ایک حجدہ بندہ غور و فکر کرے گا اس کتاب دے ہر ورک دے اتھوئے ایک نمی تصویر نظر آئے گا انہوں تُسی علم نو اگے آپ پہ سمجھ لاؤگے بھی ایک ہی علم آئے تو جس وقت بھی اوزدہ تعلق کسے چیز دے نالوں ٹوٹدہ ہے تو مایوس ہو جاندہ ہے اسنو بڑی تکلیف ہندی ہے بسرم نعمت دی صورت چاوے تو خوش ہندہ ہے عزمائش دی صورت دے وے چاوے تو پریشان ہو جاندہ ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک وقت آنا رہا ہے میرا کہ جیرا تیرے اکتے تاری ہونا ہے وہ موت دی صورت دے وے چاہے یا عذاب دی صورت چاہے عزمائش دی صورت میں چاہے جس وقت تو وقت آنا ہے تو فرمایا کہ کوئی شخص وہ سوکت ہے یا کھنارہ آکے یا حسرتہ ساد افسوس اللہ ما فرطو فی جنب اللہ اونا کتائیاں دے اکتے جیلیہ میرے کلو سرزاد دو یعنی اللہ دے بارے دے وے چاہے تو فرمایا وَإِن كُنْتُوا لَمِنَ السَّاخِرِينَ اگر میں مزاک اڑانوالیں چون نہ ہوا تو پھر وہ کتائیاں میرے کلو سرزاد دو یا اللہ پاک نے فرمایا کہ کوئی بندہ اے اکھے او تقولا لاؤ ان اللہ حدانی لکنتو من المتقین کہ اگر اللہ تعالیٰ مینو حدایت دے دے بے آ تو میں ہو جاما پھریز گاران دے بچوں جیلی حدایت ہے اندہ ایک کوئی طریقہ ہے کہ جیلی رسالت ہے اے حدایت اتا کرن دا خزانہ ہے جیلی اس دن آلوا بستا رہے گا یقینی طورت ہے حدایت اس نے حاصل ہوئے گی اور جس دا بار گا ہے رسالت دے نال تعلق پیدا نہ ہوئے گا دل دا تعلق جسم دا نی نسب نو لے کے نا ٹرپا ویاجے اے ایمان دی گالا ہے استاد ایک ماں مثال دے نظیر سمجھانا کہ استاد دے کل بندہ پڑن جاندہ ہے تے پڑن جاندہ ہے تے مو استاد والے ہوئے گا تے کانوں در ہونگے تو انہوں علم آوے گا یا نہیں تے جے استاد سالے مو نے کانڈ کی تی بیٹھا ہے تے کانوں دے جڑے نے ہورپا سے نے وہ کوئی سنے گا یا سمجھے گا یا انہوں ہدایت آوے گی تو کی مطلب کہ فیضان رسالت ایمان دے نور تباہ دے وے کہ تیرے مو نو صدہ کرن واس تے ایمان ہے کہ ایدے مو رکھا پڑا ان دے تے کان تھار حضور دے فرمان دے اٹھے تے پھر کی ہوئے گا فرمایا پھر ہدایت ہی ہدایت آئے پھر کی ہے وہ ہدایت ہی ہے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس وقت کوئی آنکھے بندہ کہ اگر میں اللہ پاک ہدایت دے دے وے آ تے میں بریز گاران دے وچے ہو جا میں آ وہ ہدایت تاں آسل ہو بے آجے توں ہدایت اللہ مو کرے ہیں اس دروازے اللہ تے تیرا مو ہی کوئی نہیں جس وقت تیری کانڈا ہے تو پھر تین ہوا ہدایت کی تھوں آسا کری ہے کوئی منگن پنن جاوے بندہ تے ٹھوٹا آگا کرن دے بجائے انہوں پیشاں راکھلوے سمجھ دے پیجے کو خیر پاوے گا ہر چھے دے ایک طریقہ ہدا ہے بھی ایمان دے نور جوے چھو موجود نہیں یا ایمان تا موجود ہے لیکن اس گال دے ہوتے یقین کامل نہیں کہ رسالت آئی ہدایت دے واسطے ہے ہر ہدایت دے صورت ہی کوئی نہیں آگی کوئی شکل نہیں کوئی صورت نہیں نہ تا خدا دا کلام آسانو سنیندہ ہے نہ آسانو آس دی سمجھ آ دیئے نہ کسے نے آس کلام نو اتر دیا وے کیا ہے لوہے حضور دے قلبِ انور دے تے قرآن پاک دا نزول آئے اور حضور دے زبان دے جو ساڈیاں سماتا نو آجتا کے پہنچ دی پئی ہے کہ اے او کلام ہے جرا لوہے قلب دے حضور دے دل مبارک دے اتریا حضور دے اپنی زبان دے نال فرمایا کہ میرے ربنے میں نو آکیا ہے تو جس وقت اس دے اتر یقین کامل نہ ہوئے گا تو انو شاک دے صورت چرہوے گا شیطان دی ابلیس دی قوت دا تا قائل ہے کہ وہ گمراہ کرتا ہے تو ہر گمراہی دے واسطے کوئی نورِ حدایت بھی تا موجود ہے کہ کوئی نہیں آگا تو شیطان دی گمراہی اس دے تے یقین ہے کہ شیطان نے گمراہ کر دیتا ہے تے جڑا ہدایت دیکھت شریف لے آئے نے اگر وہ فیضان ہے نہیں تے پھر ایمان کی ہے پھر ایمان کی ہے اسے واسطے فقیراتِ عارفہ نے یہ اگارے سمجھی کہ ہارش آئے ادھرو اکیے طرفوں آن دی پہیے تے سمجھ انو آساک دی جڑا وابستہ رسالت ہوئے گا انو پتہ لگے گا اسنو پتہ لگے گا دجھے نو نہیں تے جیڑا ہونہ دی پناہ دے ویچھ رہے گا اوئی شیطان کولو بچیا رہے گا اوئی اندے کولو بچیا رہے گا شیطان نو نو تے کوئی قوت و طاقت یا قین الانکھے جدو کے عذاب ویکھے کاش انہ لی کر راتن فاقونا من الموسنین کہ میں انو ایک بار پھر موقع دیتا جاوے تاکہ میں نیکو کاران دے ویچھوں ہو جاوہا تو اے تینے گلن قرآن پاک چلہ پاک نے بیان فرمایا نے تے اللہ پاک فرمایا ہے کہ اے گلن جس وقت تو تو کرن لکھیں گا یہ اس وقت کریں گا جس وقت تو غافل ہوں گا تو ساچ تیرے سامنے آوے گا تو پھر تو یہ آنکھیں گا کہ افسوس کہ میں آوی نیسی کرنا آوی نیسی کرنا آوی نیسی کرنا اور پھر ہوں میں صدق تے گفتگو فرما لگے ہیں انہوں پر نظر غور سنو تسیر جناہ فرما لگے ہیں فن تبیر سم ماتبیر سم ماتبیر فن تبیر سم ماتبیر سم ماتبیر سم ماتبیر وستعین بیلہ اللہ ہی سمجہد تُسپے عرفِ روم فرمادے نے فن تبے بیدار ہو جا اگر غافل ہو چکے ہیں سون چکے ہیں تو جاگ پاؤ فرمادے نے نشیب و فرازے کائنات دیوچ حالات دیوچ جتو گزرے آئے اِنہ دے کلو عبرت حاصل کرتے عبرت حاصل کر سون من تصب فرمادے نے پھر سدہ ہو جائے جس وقت عبرت حاصل کریں گا تو فرمادے نے ڈنگا نکل جائے گا ڈنگا پڑھا پڑی ہو جائے گا سدہ ہو جائے گا واسطین باللہ ہے فرمادے نے یہ ہو جس وقت سدہ ہو جائے گا اللہ دی ذات پاک دے کلو مدد طلب کر کی طلب کر ہے مدد طلب کر سمجھد تو سب فرمادے نے سمجھد پھر کوشش کر سدہ ہو کے مدد طلب کر تے پھر راہ عشق و محبت دیوچ قدم رکھ کوشش کر فرمایا تو سب جنہوں لبیں گا انہوں پا لائیں گا جسنہوں لبیں گا تو اسنہوں پا لائیں گا فرمادے نے کہ سبتے ہیں انہوں قدی بھی نہیں کچھ ملیا جاگ دیا انہوں ہی ملدا ہے اور عبرت پکڑ کہ کائنات تے واقعات تیری زندگی دے وچہ نشیب و فراز آن دے نے تو جس وقت کہ کوئی چیز اس طرح دی آوے تو ان دے کلو عبرت حاصل کیتا کرتا ہے مثلاً ظالم ظلم کرتا ہے تو ظلم دا ایک مقواہ اندہ ایک وقت اندہ ایک حد تک جس وقت تو ظالم مظلوم باندہ ہے تو پھر وہ افسوس کرتا ہے فرمادے نے کہ ظلم کرن تو کتنوں مظلوم باندہ ہے تو پھر وہ افسوس کرتا ہے دیتا جاوے تم خود کیسے دا شکار ہو جاوے اکھے آپ نے ظلم دے کلو انجام دے کلو عبرت حاصل کر اور پھر صدہ ہو جا فرما دینے ہر دنگا پانتے ہر قدم تے ہر فکر کجی آلی جیڑی اسنو چھٹ دے اور کی کار اکھے اللہ دی ذات پاک دے کلو مدد طلب کر پھر سو مجحد کوشش کر ہن تصف فرما دینے پالیں گا تو کی کریں گا تو پالیں گا حضر سرمد شہید یک ربائی بڑی خوبصورت آج میں اکڑی وچھو نکلی سنے جو سنوں جناب فرما دینے از بادے سبا خاص دلم بھوے تورا ہوا ہوتا ہر کسے دی چال دی رہن دی یہ نا تے بندے آن دینے کے باغ ہوا آئی ہے تے خشبو آئی ہے کسے باغ دے وچھو ہو کے آئی ہے بارش ہوئے تے ہوا دا بلہ آوے تے بندہ آن دینے اے میں معلوم ہوندہ کدھر بارش پہ ہوندی ہے تے جے برف باری ہوئے تو آگ دینے سری بارش ہی نہیں ہوئی معلوم ہوندہ یہ اللہ باری بھی آئے اے ہوا دے آن دے چون دی کفیت دے کلو پتا لگ دا ہے تے موسم بہار ہوئے تے باغ دے کلو تسی گزرو اور اے نک جڑا ہے دماغ جڑا ہے خشبو دے نال مہک جاتا ہے تو فکر جڑے بیدار نے انہوں نے دا کیے فرما دینے کہ ہوا سو با دی چلی از بادے سبا خاص دلم بوے ترہ تو جس وقت وہ بادے سبا آئی نا تمین بوے یار آئی تو میرے دل نے اکھے کی کی تا میرے دل نے خشبو چاہی دل دے وچ کی پیدا ہویا کہ دل دے وچو بدبو نکلنی چاہی دیئے اور خشبو دنال مہتر ہونا چاہی دا ہے چشمم زے چمن جست گل رووے ترہ اکھے اکھاں ہارشاہ ویکھی کر جس وقت میریاں اکھاں نے اکھے گلشن ہستی دے وچے سپھڑنوں کھڑیا ویکھیا تو میریاں اکھاں نے چمن دے وچوں تیرے چیرے دا پھل تلاش کی تا کہ اس گلشن دے وچھ ہر شاہ موجود ہے تو میں نو مہرے محبوب دا جے رچے رائے اس کے وئے نظر آوے ہیں تو فرمایا آخر بے عزین دو چار گشتم بے عزاں کہ اس سے جستجو دے وچھ اسے تلاش دے وچھے کہ میں لگا رہا اور میں اس مقام تے پونچا اندیشہ نشانداد رہا کووے ترہ تو میری فکر اور میری سوچ نے میں نو تیری گلی دا پتہ دے دیتا کہ آ رہا اس رات مستقیم دا اندیشہ لگا جا مالک کائلات نے ارشاد فرمایا نقیم من آیتن فی السماوات والارد یمرون علیہ وہم انہا موردون میریاں قائنات دے وچھ کینیاں نشانیاں کھڑیاں پیانے نہ اندر وے نہ بار وے نہ دن کچھ بھی نظر نہیں آدھا مو موڑ کے لگا جانا تو اس جو استجوع کرنے والے رومی فرما دے نے کہ کوشش شروع کر کامیاب ہو جائیں گا من جدہ واجہ دا جنہیں کوشش کی تھی انہیں پا لیا جنہیں کوشش کی تھی اس نے پا لیا تو عرف روم فرما دے نے جاگ سونا غافل نہ ہو اپنے محبوب دے نہ لگ جا تلاش دے بیج فرمایا کہ عبرت پکڑ ہر زندگی دے ہر چیز جیڑی تیرے اتے وارد پہ ہندی ہے اس دے انجام نو ویخت دے کل عبرت حاصل کر تیرے سمن زوال ہے اور روج ہے اور روج گیا نو حاصل ہویا پھر انہیں زوال حاصل ہویا اور وہ جو زوال دی دنیا دے ویچین دے تے غور و فکر کار عبرت حاصل کر تو جس وقت تک سدہ ہو جاویں تو پھر خدا دے کلو مدد طلب کر جس طرح مدد طلب کر کے کوشش شروع کریں گا فرما دے نے کامیابی ہو جائے گی دوسری مثال دینا رومی بیان کرن لگے نے جی کرم در بے خی درخت تن فتح کرم در بے کرم در کرم در بے خی در بے خی در بے خی در بے خی در کرم در کرم در کرم در آتشیں نہاں فرمادنے جسم دے درخت دی جڑ دے ویچ شوق پائے گئی ہے جناب تشبیح دیندنے کے تیرا جڑا وجود نظر آدھا پہ جسم ایک درخت دی طرح ہے درخت دا ایک بار ظاہر ہے اور ایک کوسدہ باطن ہے وہ باطن جڑا زمین دے ویچ ہے وہ جڑا آکھا جاندہ ہے وہ جڑے جاڑے نا ان دا کام میں کہ خوراک تھلیوں لے کے ساریاں شاہاں تے پتیاں نو پوچھانا تو فرمادنے کہ تیرے جسم دے درخت دی جڑی جاڑے نا ان دے ویچ سیاؤں کا لگ گئی ہے وہ کی سیاؤں کے جناب فرمادنے کہ وہ کفر بھی سیاؤں کی شرک بھی سیاؤں کے فسق بھی سیاؤں کے تے تیرا غیر دنال جڑا پیار ہے تے خواہشات ہے سارے کیڑے ہی آگے نہیں ہیں کہ تھلے لگے پایا تو فرمایا بائدش برکند بر آتش نیہاد ہے کہ اس کیڑے نو دور کرنا چاہی دا ہے تے انہوں کے میں دور کریں گا فرمادنے آگ دے اٹھے راکھا ہے جناب فرمادنے کہ عشق دی آگ دے اٹھے وجود والی جڑی جاڑ گیڑا لگے آئے کہ انہوں مارے گا ہور کوئی شائع نمار نہیں ساکتی ملنہ روم ایک جگہ فرمادنے کہ محبت جڑی عشق ہے نا یہ کہ ہر شائع دی محبت دے اٹھے غالب آجاند آیا انہوں نے بندہ میں فرانے نال بڑا پیارے فرانے نال بڑا پیارے فرانے نال بڑا پیارے آگ دے نا لیکن جس وقت اللہ دی ذات پاک دی محبت تو اسنو نصیب اندھی ہے کہ او جنی محبت اور عشق ہے وہ تمام عشقان دے اٹھے غالب اندھا ہے رومی فرمادنے کہ محبت عشق دا ہے کہ لاکہ عشق ہی توڑے گا اور کوئی شائع توڑ نہیں ساکتی دلے بیدار فاروقی دلے بیدار کراری مسے آدم کے حق میں حکیمیا ہے دل کی بیداری تو فرمادنے نے کہ دل دی غفلت جڑی ہے نا اے بڑی دلے بیدار فاروقی دلے بیدار کراری مسے آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری فرما دے نے کہ تامبہ جے رہنا تامبہ دی قیمت سونے آلی قیمت نہیں ہوتی لیکن اگر جسم والے تامبہ نو عشق دی قیمت یا لگ جا وینا فرما دے نے وہ کی بان جاندہ ہے سونے بان جاندہ کی بان جاندہ ہے ان دی قیمت پہ جاندی رومی نے آلام اقبال دیکھ شیرہ ہے جناب فرما دے نے اسے درکتے کہ کائنات دے ویچ انسان ہر چیز نو بیکتا ہے اور وہ آگتا ہے کہ میں نے اسے دو بغیر صبر نہیں آگا میں نے اسے دو بغیر صبر بچہ آدمی اپنے بیٹے اولاد نو ویخ دا ہے اگر انہوں کوئی تکلیف یہاں کو محسوس کرے دور تو آگا میں نے اسے دو بغیر صبر نہیں آگا اگر کائنات دے کسے ہور چیز دے نالو اس دا تعلق اور واسطہ ہے تو جس وقت تو انسان دے کھولو جاندی ہے یا خوش دی ہے یا کھٹ دی نظر آگا تو اندہ ہے میں دلنو صبر نہیں آگا دلنو صبر نہیں آگا ایک عام روٹین ہے جلی ہر انسان دے نال موجود ہے کیا اندہ ہے میں سوچنا آواتے ہوندہ آوے اگر میں کچھ سوچنا ہوئیو کچھ ہوئے تو پھر میں صبر ہے ورنہ میں صبر نہیں ایمان اور عشق دے بھی ایک مطالبہ ہے وہ یہ آگ دا ہے کہ تیرا سارا کوشی کوئی نہیں تو اکے دا ہو کے رہ جاؤ پاس اکے دا ہو کے رہ جا تیرا سارا کوش آ جائے گا تو فرمانے نے علامہ صاحب جو نظر قرار گیرت بانیگار خوب رووے کہ میں جس وقت کسے حسین چیزنو بیکھنا نہ تو میرے اکھانو بڑا سکون آسل ہندہ ہے حسن سورت ہوئے حسن مانا ہوئے حسن سیرت ہوئے کوش ہوئے وہ حیوان دے ہوئے چوئے انسان دے ہوئے چوئے پھل دے ہوئے چوئے یا کسے حرق شہ دے ہوئے چوئے حسن حسن ہندہ ہے ابو الکلام آزاد بیکھدہ ہے کہ حسن جڑا ہے وہ آواز دے ہوئے یا سورت دے ہوئے یا تاج ملاکرہ دے ہوئے یا کسے شاہ دے ہوئے تو وہ اپنا ایک مطالبہ رکھتا ہے افسوس اس محروم ازلی دے جنہیں اسے مطالبہ دے جواب نہ دیتا کی مطلب جنہیں اسے پہچانے آنا اسے کو متاثر نہ ہوئے متاثر ہے؟ نہ ہوئے پھر ساپدہ دے انسان دے دشمنی دے تعلق آئے لیکن درمیان دے ویچھ واسطہ سرنگی دے یا بینڈ دے آجاوے تو دشمنی پھولی جاندی ہے اور اسے اٹھے نچل لاغ پینڈا ہے اسے اٹھے نچل لاغ پینڈا ہے تو فرمادے نے کہ محبت دے تقاضہ ہے اور حسن جڑا ہے وہ راغب کردہ ہے اپنی طرف تو جڑے انسان نے کہ کسے شاہ دے ویچھ حسن ویکھیا تو اس دے جواب نہ دیتا جواب نہ دیندہ مطلبہ ادھر انہیں رغبت نہیں کیتی فرمایا وہ محروم اجلی ہے کہ اسنو ویکھرندہ والی نہیں آیا تو فرمادے نے چون نظر قرار گیرت پہ نگار خوب روئے تپدہ زمان دلے من پہ خوب تر نگارے اکھا نے ایک چیز نو ویکھیا تے او اتھے ویکھ دیا نالی مفہوت ہو گیا کنہ نے ایک آواز نو سنیا اور سنن دے اتھے اس کاننے آکھا کے آواز میں نو مست کر دین دی ہے میں نو کی کر دین دی ہے مست کر دین دی ہے سمجھ دے پہ جے کہ نا زائقہ ہے کہ کوئی چیز اس نے کھا دی کھان تو بعد انہیں آکھا کہ جو میں اس دے زائقہ نے میں انہوں لطف دیتا ہے نا اگر میں انہوں پھر نہ کھاں آتا میں یار تلاشی کرنا پہاں بھی پھر وہ لزت آوے بہن ہوں سمجھ دے کہ نہیں تو ہر چیز دے پہ چھئے تو فرمادے نے چون نظر قرار گیرت پہ نگار خوب روئے کہ جس وقت میری آنکھ کسی حسین نسان نو ویک دی ہے حسین چیز نو ویک دی ہے تو میرے ویکھن نو میری آنکھ نو سکون آسل ہوندہ ہے لیکن یہ تا میرا ظاہر دا حالت ہے کہ سکون آنکھ نو تا سکون آ گیا لیکن ایک انسان دے وجود دے وچ دیلہ ہے تو فرمایا اللہ پاک نے فرما انہا فی ذالکا لذکرہ لمن کانا لہو قلب کہ قرآن پاک دے وچ نصیت ہے لیکن انہ دے واسطے جنہ دا دیل ہے جنہ دا دیل ہے انہ دے واسطے نصیت ہے تو جنہ دا دیل نہیں انہ دے واسطے نصیت ہے تو دیل پھر کیا ہے دیل پھر ہوئے کہ جرا نور ایمان دن المنور ہو چکیا ہے تھڑکر وارا دیل نہیں دیل دیئے کہ جرا پورا سرائط کی تا تو فرما دے تپدان زمان دیلے من آکھے آکھے نے جس وقت تو سکھ آرزی حسن ویکیا تو فریفتہ ہو گئی تو میرے باطن دے وچ میرے دل دے اندر ایک تغیانی آئی موج آئی حلچو لائی اور میرے دل نے مینو آکھا کہ مقام ٹھہرے نارا نہیں تپدان زمان دیلے من پہ خوب تر نگارے آکھے اس تو حسین دی تلاش کارک ہے جس تو جو کارک ہے اکھے اس دی تلاش کارک ہے جتھے جا کے پھر کسے ہور دے ویکھن دی ضرورت باقی نہیں رہی دی باقی نہیں رہی دی آرہ فیرون فرما دے میں کہ اے تیرے درخت والی جڑی جاڑے نہ تھلے اے نو کیڑا لگ گیا ہے اور اس کیڑے دا علاج کی ہے اکھے عشق و محبت دی آگ دی اکھے ایمان دی آگ دے نارا رکھے جیسے لے اکتے رکھی ہوئی پھر کڑے جانا ہے نہیں تکڑے نہیں جانا تو فرمایا کہ پھر اس نے تین چھڑنا ہے ہنجی ہینو ہین ہے راہ راو بے گا ہاشو ہینو ہین ہے راہ راہ راو بے گا ہاشو دے آفتہ بے ایک نوے اندازج پھر گفتگو فرمان لگ گئے ہیں مثال دیں دیں جناب فرما دیں خبردار خبردار اے مسافر تو بے وقت ہو گیا اللہ پاک نے فرمایا کہ جس وقت تو عذاب آوے گا تو اس وقت آکھنگے کہ افسوس موقع مڑ ملے سان موقع پھر ملے رومی فرما دیں کہ جب سفر ہے سال میں کسرت اج تو آیا ہے نا تو مسافر دی صورت چاہیا ہے اور ہر مسافر دی ایک منزل آئے اس نے کدھر پہنچنا ہوندہ ہے تو مسافر منزل رکھتے نہ پہنچے تو وہ ایدر ادر ہی ویخدہ رہ جاوے تو اتھر ہی کام ختم ہو جاوے اور پھر وہ فرما دیں کہ قدم جستجودہ رکھ شروع کر کہ اے او تیری منزل ہے کہ را دے موت بھی آگئی ہوئی نا تا بھی کامیاب ہو جائیں گا کیونکہ قدم تیرا جڑا ہے وہ کی ہو گیا ہے گروبان ہو گیا تو فرما دیں ہی نو ہی آئے راہ راو بے گاہ شد خبردار خبردار آئے مسافر بے گانہ ہو گیا ہے بے گاہ ہو گیا ہے بے وقت ہو گیا ہے آفتہ بے عمر سوے چاہ شد زندگی دا سورج جڑا ہے اور دنگان تے خوچ جاکے لگ گیا ہے زندگی دا سورج جاکے لگ گیا ہے فرما دے نے بندیان دے نے کو یاد توسی بھی بابا جی کو گال کرو ہاں دے نے ہی ستا ہوں جو گروب بہندے دنگے کھرے ہیں خوچ دگے پائے ہیں عمر لنگی کھڑی اسی کی دسنا ہے اسی کی کرنا ہے ماللہ روہ فرما دے نے کہ جیس گال دی طرف تینوں میں متنبی پیا کارنا نا کہ او سفر ہے کہ اتھے کدی بھی بے وقت جید بے وقت بھی ہو گیا ہے نا کی کارا ہے شروع دیکھو اللہ دی ذات پاک نے مومن دی تعریف دے وچھ فرمایا کہ جنہ دے اندر ایمان وارا ایک چیز ہے ایمان نوں اللہ دی ذات پاک نے جنا ہے نا اس نوں شجرِ طیبہ فرمایا رومی فرما دے نا تیرے درخت دی جاڑ دے وچھ کی لگ گیا کیڑا لگ گیا ہے اس کیڑے نوں مار تاکہ اتا جیرا درخت دا بار حصہ ہے نا وہ سمجھ لگ گئے بھی تھلے اور خوراک پہنچ دی پہی ہے خوراک وہ جیس وقت پودے سکن لگ پہنے دے نے تو وہ تیاری کار دے نے تو نہ دائی ریسرچ کار دے نے تو آگ دے نے بھی کیڑی شایدی تھلے لگ گیا ہے کہ یہ تپودے نوں کھا جان دی یہ سپریمان دے دوائیں تے سارا کوشش یہ تا سمجھ دے پہنے دے نا رومی فرما دے نا تیرہ وجود آڑا جڑا درخت دے نا تھلے میں کیڑا ہے ایک کیڑا آتا ہے جنہیں جسم کھانا ہے ایک کیڑا ہے جنہیں تینہیں وہ جنہیں مکاہنا ہے جنہیں جسم مکہوٹے وہ نہیں مکہوٹے جسم مکہوٹے وہ نہیں مکہوٹے جناب سنو اعوذر بلہن شیطور علام طرح کیفہ داراب اللہ محصرن کالیماتن تیباتن کا شجراتن تیباتن اسروہ ثابتن وفروہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا تسا ملازہ نہیں فرمایا تسا ویکھیا نہیں کیسی خوبصورت امدہ مثال بیان کیتی اللہ تعالی نے کندی کلمہ تیبے دی کلمہ تیبہ دی کتنی سونی مثال دیتی ہے ملک نے فرمایا کہ کلمہ تیبہ کی ہے کاشا جاراتن تیباتن پاکیزہ درختیں بڑا پاک درختیں ایمان وڑا درخت بڑا پاک درختیں اسلوہ ثابتن اندی جری اسل دے جڑے نا وہ بڑی مضبوط ہے اندی جڑ کیے تے جڑ دے سر دے اکتی پودا ہوندہ تے درخت ہوندہ ہے تے جڑ کمزور ہوئے تے پھر یہاں حوادہ بلہ آیا نہیں تے وڑے وڑے درخت جا پہن دے نے تے بوڑاویں تکییاں ویکھیاں جے کدی بہت کٹ بہت تے کئیاں درختان دے جڑے جڑا ہوندی یعنی اکتے جمع علی چی ہے تھوڑا جی ہوا بھی آوے تو تا میں نقصان ہو جاندہ ہے فرمایا کہ کلمہ تجبہ وہ پاکیزہ درخت ہے کہ اندی جڑ بڑی مضبوط ہے کیوں مضبوط ہے کہ انہوں کسے شاہ دے اکتے بھی گلا نہیں اللہ دے حکم دے اکتے بے آ کیوں نہیں ہویا آونا چاہی دے اس طرح ہویا انہوں جن دے اندر شجر تجبہ موجود ہے نا انہوں دے جڑ بڑی مضبوط ہے جڑ مضبوط دا کی مطلب ہے کہ انہوں کسے امرتے حکم دے اکتے خدا دی ذات پاک دے تے سنوں گلانے ووافروا فی السما اور اسنیاں شاہ آسمان تک پہنچ دیا نے کہ جیڑا بھی عمل کرتا ہے جو کچھ بھی اس نے کیتا ہے وہ بازارِ عشق و محبت عالمِ بالا دے ویچن دی بولی اندی بھئی ہے خریدار موجود ہے ویچن والے نے وہ اسنہ نقد سوڈا عطا پیا کرتا ہے سا سا دے نال سا سا دے نال قدم قدم دے نال وقت وقت دے نال ہر شہے دے نال اسنے آجر اسنوں عطا فرما دا ہے فرمایا تو اوکالا حاک اللہ ہین بزن ربیہ او دیندہ ہے درخت حیت شجرہ تجبہ اپنا پھال دیندہ ہے فرمایا ہر وقت کیے اپنے راب دے حکم دے نال اپنے راب دے کہ اللہ دے ذات پاک دے حکم دا منتظر ہے کہ میں نو حکم جڑا آوے سر تسلیم خاما جو مزاج جیار میں آ بس کوئی اتراز نہیں کسے قسم دا کوئی اتراز موجود نہیں جناب حضر سرماد شہید دی جناب فرمادے نے فون بند کر جز بادہ ہے شوق دوست عشرت نہ بواد کہ دوست دے شوق دی شراب تو سوا کوئی زندگی نہیں کوئی زندگی کوئی عیش نہیں بے دردے کسے نشہ عوادت نہ بواد کہ وعدہ دا نشہ کسے دے درد تو بغیر نہیں ہوندہ کہ توحید تے انہوں تا ہی سمجھاوے گی یہ توحید دا جام بھی تو ہی تا میں خانہ عالم کے پورا دردے ساراست کہ دنیا دا میں خانہ جڑا ہے یہ دردے سار دے نال کہ غمہ دے نال فکرہ دے نال پھریا ہویا ہے خالی سے خماروں رنجوں محنت نہ بواد یہ خمار جڑا کہ تو حاصل کرنا ہے نا یہ رنج تے تکلیف تو سواہ ہو رہن دے بیچ کچھ بھی نہیں فرما دے نا کہ اوہ غم تے اوہ دردہ سوال کر کہ جن دے غم آیاں درد آیاں سارے غم مٹ جان دے آئے سارے غم کیوں جان دے نے مٹ جان دے نے کوئی غم بھی باقی نہیں رہن دا تو مالک کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے عالم امر دے منتظر درخت ہے شجر تجبہ ہے اور اس دا فال ہما وقت صدا بہاریاں ہے یہ صدا اتھے خزا خزوں آئی کا دینی اتھے بہاری رہن دیا ہے اتھے ہمیشہ بہار رہن دیا ہے کیوں کہ ان دے دل دے اندر گلشن یار موجود ہے درجہان ابود مدد از بہار جز مگر درجہ بہارے روحے یار رومی فرما دے نے کہ انہنو موسم بہار دے نال خوشی نصیب نہیں ہوں دی اتھے انہاں دے اندر جمالی یار دی بہار موجود ہے جتے خزا آن دی کوئی نہیں ہے درجہان ابود مدد از شاہ کا مدد شاہ آز بہار ہاں جی جز مگر درجہ بہارے روحے یار سواہ اس تو کہ انہاں دے دل دے اندر انہاں دے روح دے بہارے یار موجود ہے روحے یار موجود ہے اس دی اس واسطے انہاں کدی بھی انہاں بہار دے موسم دے ڈیکنی ہمیشہ بہار دے اچھے ناں حضور دا فرمان پڑھ دا پیاسوات زامن ہوئی نا کی فرمان دے میم مکھ نہ موڑا چاہے دکھ ستا من جنہ دکھان تھی پایا سکھی یار دکھان تھی ملدے سکھی پایا پچھتا من جدہ دھوڑ گا لائوے دکھ دور ہو جاؤ تو فرمایا کہ شجرِ تجبہ ہے ان دی جڑ بڑی مضبوط ہے جنہوں اتراز کوئی نہیں ہوسطے فیر دے ہوتے اور اس دا بہاریہ درخت ہے اللہ دی ذات پاک دے امر دا منتظر رہن دا کہ جو حکم آوے اے من اس دے ہوتے جھول دا ہے سیرتِ تجبہ انبیاء مسلام دی پڑھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام دی حضور دے نظرِ کرم دے نال جڑے پڑھنے تو اسی ہونہ دی سیرتِ تجبہ پڑھو اولیاء اکرام دیا سیرتا پڑھو یہ مضمون تو انہوں نظر آوے گا کہ کائن آدھے کسے حکم انہوں جو ہونہ دی تے حالت تاری ہوئی ہے اس دے وچوں شکوہ اپنے محبوب دا نہیں کیتا شکوہ محبوب دا نہیں کیتا مولنا روم فرما دے پہنے کہ ہینو ہین آئے راہ راہ بے گاہ شد کہ خبردار خبردار تو مسافریں تیری ایک منزل ہے اور زندگی دا سورج جڑا ہے خود و جا کے لگ گیا ہے لیکن مایوس نہ ہو مایوس نہ ہو این دو روزک راہ کے ذورت ہست زود پیرے افشانی بے گاہ جڑا ہے راہ جو این دو روزک راہ کے ذورت ہست زود دے ندوں آدینہ دے چھ جدوں کے طاقت ہے جلد پیرے افشانی بکو نظرہ جود آزراہ کرم بڑا پہ دے جوانی دا کام کر جا بڑا پہ دے بڑا پہ دے کی کار جا اے جڑا کام مہارنا روز فرما دے میں تین اداسنا پیانا ہی اندے جو بڑا پہ جوانی دے روڑا کو نہیں بڑا بڑا ہو گیا ہے تے کام جوان ہو جائے گا کرنالا بانٹ کرنالا بانٹ فرما دے اے ندوں آدینہ دے جدوں کے طاقت تیرے بڑا پہ موجود ہے نا تے ازراہ کرم اندازے تخاطب یکھو مالنا روم دا ازراہ کرم فرما دے میں تین آنا کے سخاوت کار رکھے بکشش کار راہ کرم دے اتے کی کار رکھے فرما دے کہ بڑا پہ دے جوانی دا کام کر جائے تو انہیں جوانی دا کام کر جائے جی میں ارض کارنا انہیں سمجھانا این قدر تخمے کہ مہارنا ست بکار این قدر تخمے کہ مہار دست تبکار تات تخمے این قدر آخر بھی نیارا برگبار این قدر تخمے کہ مہارنا ست بکار مہار دستت بکار قرآن پاک دے بھائی تسی آخرت دی جتھے بھی مثال دیتی گی وائی دے نال دیتی گی ایمان دی شجرہ تجبہ دے نال دیتی گی حضورت صحابہ اکرام دا جی ذکر خیر آیا انجیر ت تورات دے وی قرآن وہ بھی وائی دے نال دیتا گیا تو جناب فرما دینے کہ ہر وائی دے واسطے بی دی ضرورت ہے کس دی ضرورت ہے بی تو فرما دینے جی تیرا بی زندگی والا جی آئے ساموارا اگر ایک لگ چکیا ہے تجنا چرسا آدھے پینے وہ باقی فرما دینے جناب باج گیا ہی نا تادر آخر بینی آرہا اوکی انو کام میں چلایا آکی انو سٹ دے آکی محبت دی زمین دے چکے اس بینو بیج دے ان اصاوانو این قدر عمرے کہ ما دستت باباز اکی جنی عمر بچ گئی ہونا پہلی تک گئی نا فرما دینے پیشلی دی سو چھاٹن بھیج ناری گالک آرہا کی ہوئے گا تابر ہوئے زین تو دم عمرے دراز دو ماہ ساموار دو بچے لمی حیاتی پیدا ہو جائے گا لمی اکے اے او زمین ہے جی زمین دے بچے بی مانڈوڑ دی نہیں مقدار پہمے تھوڑی بھی ہوئے اکے ان دے پھالو نہیں ہو جاوے گا جاڑو نہیں نکڑا ہوئے گا چاڑ وہ نہیں بان جائے گا دیکھو میں اکرز کرنا فرما دینے دنیا ہر چند کے ساتھ دوست بمن دشمن شد ہر چند کے میرے سو بیلی سند سینکڑے بیلی سند دشمن بان گئے سینکڑے بیلی سند کی بان گئے دشمن بان گئے از دوستی یک دل مائمن شد سو دے بلپے دے ویچو سکون نہیں ملیا کی ملیا از دوستی یک دل مائمن شد اک دا دوست بڑھن دے میرا دل جڑا محفوظ ہو گیا سارے داران دے دوستان دے کھڑکان دے انہ دے کھڑو وفا دی طلب دے انہ دے کھڑو بھی میرا انہ تو بغیر گزارا نہیں سارے ہاں چھاڑ دیتا سارے دشمن بان گئے کیوں اک دے دوستی کرن دے نارو سینکڑے دشمن لیکن اک دے دوستی نے کی کیتا فرمایا اس ایک نے میں دیرے دل محفوظ کرنا کی کارلیا محفوظ وعدت با گزیدم وز کسرت رستم میں کہ وعدت نو چنیا ہے تے کسرت نو چھاڑ دیتا ہے ایک نو چنیا ہے تے دجیا سارے ہاں تو میں کی کر دی نظر اپنی اے لات منات کسرت دیو تو نظر پھیر کے اک دے دا ایک جندہ سارا پہ سارا ان دنالے آنکھ لاغ گئی اکی از وعدت با گزیدم وز کسرت رستم میں وعدت نو چنیا تے کسرت دے کلوں میں چھٹ گیا آخر من ازو شدم وہو از من اکی گالے تو تک پہنچ گی کہ آخر میں اس دا ہو گیا تو میرا ہو گیا یایو نفس المطمئنہ ارجی لا رب کے رادیت عمر دی جا کہ نفس مطمئنہ اپنے رب دی طرفے میں رجوع کر کہ کی ہو جائے وہ تیرے نار راضی تے تو اس دے نار راضی رومی فرما دے نے این قدر عمرے کہ ماں دستت باباز جنہی عمر رہ گئی ہو حیاتی رہ گئی ہو کہ انہوں کام میں چلیا تے بازی عشق دے مطا دے اٹھے لا دے اٹھے عشق دے اٹھے کھیڑ دے اٹھے اٹھے بسات دے اٹھے انہوں لا دے تاب روز دین دودام عمر دراز دو آسان آدھے وچھو لنمی عمر پیدا ہو جائے گی کی پیدا ہو جائے گی لنمی نا مکنواری زندگی پیدا ہو جائے گی دو آسان آدھے وچھو آکے اٹھے بی تولے نہیں جاندے اٹھے بی دا کیفیت ویکھی جاندی آئے عمال آکھیں عمال عمال تو لے آجاوے گا قرآن پا حدیث حدیث پر عمال کی ہوئے گا تو لے آجاوے گا میزان دے وچھ میزان دے میرے آکا نے پچھا گیا سوال کے تک حضور اسی میدانے کیامت دی حول ناکی جی جناب تو ہنو کتھے تلاش کریے میرے حضور نے فرمایا حوزِ کاؤسر اٹھے ہوئا پول سرات دے اٹھے ہوئا میزان دے اٹھے ہوئا تینے جگہ بے خلقے میں ہوئے پیاسے نو پانی دی ضرورتے جن دے نمائے عمال سے آئے ان دے تلندہ فکر ہے بھی ادھر جائے ہم پتا لگنا سرات مستقیم دا تو سنے آئی ہویا ہے بھی تلوار ناو تیز والدان حضور نے فرمایا بے خوف ہو تینہ جنگ آتے میں تو ہنو ملاں گا تینہ جنگ آتے ہوتے سبحان اللہ جناب فرما دے ایک قدر عمرے کے ماہ دستت باباز جنہیں ہجاتی رہے کہ انہوں عشق دی بازی دے اٹھے اس کھیڑ دے اٹھے لا دے تاب روئے زین دونام عمرے دراز تاکہ دو مصام آدے بیچوں لمی عمرے اوک پوے گی لمی عمرے اوک پوے گی جی تانہ مردستین چراغے تانہ مردستین چراغے با گہرے تانہ مردستین چراغے تانہ مردستین چراغے با گہرے جنہوں تاکہ موتیاں جڑیا دیوہ بجیاں تانہ مردستین چراغے تانہ مردستین چراغے تانہ مردستین چراغے تانہ مردستین چراغے مردستین چھاتے مردستین چراغے میرا تیروشن کرتے سینہ تیدل دے دیوے دی رشنائی جاوے بیچ زمینہ جاوے بیچ چہر زمینہ فرمایا چھتی تیل تے واتتا انتظام کار ہے تاکہ جسم تا تیرا پاوے نہ تینوں نظر آوے حردہ لیکن تو حردہ ہی رویں گا رومی نے مالنا رومی نے ایک جگہ فرمایا کہ مسجد سیتے ایک مسافر آیا کہ اس مسافر نے نا جس وقت اتھے آیا مسافر کہ انہیں اکھا ہی مہتا ہی رات رہنا ہے مسجد دے ویچے انہیں بندے آکھا ہی اس مسجد دے وچے سیتے انہوں رات نہیں رہن دےنا کیونکہ جیڑا بندہ اکھا آکے رات روے نا وہ سویرے مار جاندہ ہے اس واسے وہ مار جاندہ ہے ساڑھے گاٹے رفڑ پائے جاندہ ہے اس واسے انہوں اجازت نہیں مسجد دے رہن دی اکھا درویش آدمی سے اس چیزوں نے جاندہ ہے انہیں اکھا یار میرا یہ مقصود ہے میں موت نہیں تلا پتا پھرنا جو مقصود اصل ہو گیا تھا ہون تو میں بلکل نہیں جا رہا تھا وہ بڑے حیران ہوئے بھی انہوں ڈرائیا تھا سی چلا جائے گاتے تھا گاتے پائے گیا اُلٹا یہ درائیا تھا سارے چلے جائے دے رہتے ہیں تو اُلٹا گاتے پائے گیا اس نے اکھا چون افاختو بودم از نفک خدا چون افاختو بودم از رتف خدا نفک از بودم نائے تن جدا انہیں اکھا جیلی میری حقیقت ہے نا تو انہوں جیلی نظر پہ یہاں دی بھی جسم ہے ایدن انہیں اکھے میری حقیقت صرف جسم نہیں میں نفاختو میری حقیقت ہے چون افاختو بودم از رتف خدا اگر میری حقیقت پھوکے اور وہ جری فوق میرے اللہ پاک نے وَإِذَا صَوَيْتُ وَنَفَقْتُ فِي مِن رُوِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِ دِن فرمایا کہ وہ جری فوق سی سیدنا آدم علیہ السلام دے پاک وجود دے جو میرے رب نے لطفِ خدا سی خدا دی مہربانی دی تخلیق سی تو نفقِ حق بودم زنائے تن جدا اس واسطےوں نے کہ میری جری حقیقت ہے نا وجود ویلی بینسری تو علاوہ نفق تو ہے تے نفق تو جڑا ہے اندے تے موت ہے کوئی نہ اندے تے موت اس واسطے موت کسے ہور شہن ہو آن دی میری حقیقت ہو رہے میری حقیقت ہے نفق تو میری حقیقت ہے تے موت کندہ تعلق کندے نارے اکھے جسم دے نارے انہیں کہ میں اس واسطے کے نفق تو تو کوئی موت موت ہے کوئی نہیں میں نہیں رمی فرمادے نے تانہ مردستین چراغ باگ اور جدو تک کہ موتیاں جڑیاں دیوہ بجیاں نہیں ہی فتیدہ ایساز روگن زودتر خبردار جلد اس دے واسطے بطی تے تیل موہیا کر لیا بطی تے تیل چھتی ان دے واسطے موہیا کر لیا جی اس تو با دے تمہید سی محلنہ روح میں اس دے انوان ان بدل لگے نے جناب دا ترکہ ہے مسنوی شریف دا کہ جیڑا آگرا انوان وانوالا ہے اس تو پہ دے جناب اس دے مضمون نو بیان شروع کر دے دے اس دے انوان دے ربط ملان واسطے او نا دی اپنا ہے ذوق کے دس شیرون دو شیرون ایک شیرون ایک شیرون ایک بوری صفحہ ہوئے ایو نا دا اے تمہید سی اس مضمون دی کہ تو جو کچھ بھی ہیں تو چلے ناڑی گال کار تکتور تے سودا خرید تے بدار عشق و محبت دے ویچا فرما دے نا آفتے تاخیر خیرات فردہ چنگ کمانو کل دے اتے مؤخر کار دے نا بھی میں کل کرنگا پرسو کرنگا چوتھ کرنگا جو میں عام روٹین ہے بندیاں دی کہ بچیاں دی شادیاں کر کے مکان بنا کے فرد ادا کر کے پھر میں حاج کرنگا تو توبہ کرنگا تو پھر مسیح تے میں جاوانگا تو اللہ اللہ کرنگا تو سارا کام مالنہ روم فرما دے نا ہے کہ چنگ کام دے واسطے کال کال نہ کی تکا رکھے کال تک ہی گزر چکے نہیں تے تینوں کی پتہ پیچھے کال کی رہ گیا ہے تے تو اگر جلے نیکی دے کام منو نا دے چھو تخیر نہ کی تکا جی پاند میں بشنوکتان بڑھے پاند میں بشنوکتان بشنوکتان بندے کبھی تے کوہو نہ پیروں کو ناگ رکھے میرے نسیت سن لائے کہ جسم مضبوط کلا ہے جسم ایک مضبوط کلا ہے کونہ بیروں کون گرت میلے نویست فرما دے نے کہ پرانے جسم جڑا کیلے دیترہ انہوں چھڑ دے ایک نما جسم ملے گا کی ملے گا ایک نما جسم اگر ایک نمے دے خریداریں بننا چاہنا تے نمے دے خواہشی تے پرانے نو چھڑ دے پرانے نو چھڑ دے پرانے نو فرما دے نے کہ اللہ دے ذات پاک دے بازار دے ویچے خیجے دے ننا اگر پرانیاں چیزاں لئیاں جاندی ہیں نمیاں دیتیاں جاندی ہیں اکھاں دا ویکھنا بدل جاندہ ہے کھنا دا سننا بدل جاندہ ہے زبان دا بولنا بدل جاندہ ہے ہتھاں دا مسئل چڑنا پھرنا بدل جاندہ ہے تو فرما دے نے کہ اللہ دے ذات پاک داو بازار ہے کہ جس دے ویچے خیجے تیرے آواس خمسہ دے جسم پرانے نو لائکے نمے دیتے جاندے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک بارگاہ اکدس دے جس وقت صحابہ اکرام حضور دے بے مشل حد دے اتے بیعت فرما دے سن کر دے سن تے واپس جاندے سن تے کوئی لمحی چوڑی نہیں بھی انہا عبادت کا اس حال کیتی ہے ریاضت کیتی نہ ایک آن دے اندر بنظر ایمان حضور دے چہرے مبارک نو اونا وکیا حضور دے پاک درسے بے مشل دے اوتے بیعت کیتی اور اونا دے باطن دے اندر ایک انقلاب آگیا اسے وقت اور اس ایک نظر دا وکنا جڑا ہے او کی ہے تیری ایک نظر کی قیمت میری ساری زندگانی سوری زندگی انہا آس تیج پیش کر دیتی تو فرمایا کہ جس وقت وہ واپس گائے تے او مشرقین اور کافر اس قبیلین نے آکھا کہ جس وقت تُس ہی گائے سا جئے تے تیری سوچ ہور سی ہون آیا ہے تے تیری سوچ ہور ہو گئے تیری سوچ کیے بدل گئی ہے سوچ کیے ہر شائع تیری بدلی ہوئی ہے ہر شائع بدلی ہوئی ہے دیکھو آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام دی جس وقت اہلِ بیعت دی گھل آوے نا تے اوس وقت خدا دی ذات پاک دا شکر ادا کیتا کرو تے کنہ نو سوار کے لائے کرو ایمان دے نار سنیا کرو کہ جیڑا سانو قلبہ نصیب ہویا ہے نا اے اونا دے تفائل نصیب ہویا ہے اونا بازارِ عشق و محبت دے ویچے اوتھے و بکے تے اونا ہر شائع نو قربان کیتا اور اے سلسلہ پھر رکھے جاری ہو ساری ہویا جاری ہو ساری ہویا تو مورا روح فرما دے نے کہ نویں دی اگر امید رکھنا ہے تے پھر پرانے نے ویچ دے رومی آگ دے نے کہ اللہ دی ذات پاک تا جیڑا بازار ہے تے کاری گریڈا کار کھانا ہے وہ تے پرانیاں چیزاں لیاں جانتی ہیں نویاں دیتیاں جانتی ہیں نویاں دیتیاں جانتی ہیں جنہ نبول اللہ شاہ صاحب فرمایا میں تا ہو گئی اور دی اور نہیں اور میں نے کون پہ جانے سمجھ جائی جائے وہ انقلاب اپنی سوچ اور فکر دا نہیں وہ عطاو بخشش دا ہوتا ہے عطاو تے جیڑا پھر اندر ہوئے ہو جو باہر نکل دا ہے پاندے دے پھر جو چیز پاہو گے نا تو انتی تراوت جیڑی جیڑی نا تھنڈا ہویا دے پار تو انتی معلوم ہوئے گی تراوت نکلی کھڑی اسے طرح جس دل دے اندر محبت دی شراب آ جاندی ہے تے اوزدہ نشا جیڑا پھر جسم دے وچو بھی باہر نکل دا ہے باہر نکل دا ہے رومی فرما نے لب بندو کاف پر ذر بر پشا زر بر پشا بخل تن بغزار لب بندو کاف پر ذر بر کشا فرما دینے خے مونو لبانو بند کار لائے لبانو شکوات گلا کرنا گالی گلوچ دینا سمجھ دے پیجن ہر بندے دے لب بند مان آپ نے اپنے زوک دے مطابق ہے فرما دے نے لبانو بند کار لائے ایتا تسوی سوندے رہنگ جی فلانا بندہ یار بڑا ہی پہڑی زبان وارا ہے تو اندے نے کہ لب بند آپ نے مونو بند کار لائے یار تیری زبان بڑی چنگی نہیں ہے فرما دے نے کہ شکوے چھکایت تو بھی اپنی زبان نو بند کار گلے تو بھی بند کار دیل آزاری تو بھی بند کار عارف کی فرما دے نے عاشق کی فرما دے نے اللہ دی ذات پاک دے شکوے تو بند کار لائے اگر ازمائش ہے تو سابر بان جا نعمت ہے تو شاکر بان جا نعمت ہے تو کی بان جا کھورا اکے پاسے پائی راکھا فرمایا کف پر پر کشا مٹھی نو کھول دے باند راکھنا ہے بخل کارنا ہے ہر شہ دے وچے بخل کارنا ہے فرما دے نے بخل چھڑ دے تے ہاتھ نو کھول دے سخاوت اختیار کر بخلتن بگزار پیش آور شخا جسم دا بخل چھڑ دے سخاوت اختیار کر سخاوت اختیار کر دیکھو آخری آیت کریمہ پڑھنے لگا ازان آکھنی جناب اس تو بعد پھر خطبہ ہو جانا ہے جمعہ دا نماز پڑھنی ہے اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا اے سارے مضمون دا خلاصہ قرآن پاک دی آیات کریمہ ہے اس دے اکتے درہ غور کرو کہتے سمجھ جائے گا اللہ پاک نے فرمایا اللہ من تابہ مگر وہ شخص کے جس نے توبہ کیتی رجوع کیتا و آمنا اور ایمان لیایا و آمرا عملا صالحا اور نیک عمل کیتے تو پھر فاولائکا یبدل اللہ سیعاتِ محسانات تو اے او لوگ نے کہ بدل دے گا اللہ تعالیٰ انہیں برائیاں اور نیکیاں دے ویچے کونہ نا بفروش ملک نو بگیر اگر پرانہ ملک چھڑتے نوہ ملک لے لائے اللہ پاک نے فرمایا اللہ من تابہ کہ جس نے توبہ کیتی و آمنا اور ایمان لیا و آمرا صالحا اور نیک عمل کیتے فاولائکا اے او لوگ نے جو بدل اللہ سیعاتِ محسانات بدل دے گا اللہ تعالیٰ انہیں برائیاں نیکیاں دے ویچے فرمایا اللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بہت بخشن والا اور بہت رحم فرمان والا ہے اللہ دی ذات پاک ساتھے دل دا مو اپنی پاک ذات دی طرف کرے اپنی رحمتیں ناک جاوے بہت